اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اتنی قیمتی دولت جو ایمان کی عطا فرمائی ہے اتنی قیمتی دولت ہے ایمان کی لیکن ہم مسلمان چلکوڑیوں میں جو ایمان کا سوالہ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنی ایمان کی قدر نہیں مانتی ہے کہ میرے پاس کی اتنی قیمتی دولت ہے اور اسی قیمتی دولت کا شاید مسلمان کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن ساری دنیا اس کی قیمت پہچانتی ہے اور ساری دنیا تو اس کی قیمت پہچانتی ہے اس نے ساری دنیا میں اگر حملے ہو رہے ہیں تو ایمان والوں ایمان والوں سے دشمنی نہیں اس کو اصل میں ایمان سے ان کو دشمنی ہے جو اس کے پاس جو اصلی طاقت ہیں تمہارے پاس اس سے آج ساری دنیا جو ہے حرکت میں آج ہوئی ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا پس بنا تھا میری والدہ نے مجھے قیمتی امکوٹھی بنا کر دی تھی اور قیمتی امکوٹھی لیکن جائز سے بات ہے کہ مجھے اس کی قیمت کا نہیں پتا تھا کہ اتنی قیمتی تھی میرے پاس مجھے یہ کہنے لگا کہ تمہارے پاس یہ انگوٹھی جو ہے کہاں اس کو چکھو تو میں نے چکھا تو وہ تو فی کی تھی پھر مجھے یہ کہنے لگا کہ ایک کام کرو میرے پاس ایک چوکلیک ہے اس زمانے میں گورد کی دلیا ہو جاتی چوکلیک تو ابھی بڑی ہے گورد جو ہوتا تو سوی چھوٹی چھوٹی چوکلیک بناتے ہو جاتی پھر مجھے یہ ہی کیا اس کو چکھو تو بہت میٹھی کی اس ڈاپو نے مجھے کہاں کہ یہ میٹھی کی لے لو فی کی کی مجھے دے دو میں بچا تھا تو میں نے انگوٹھی نکال کر دے دی اور میں نے گورد کی دلیا لے دی شیخ صادر رحمت اللہ اس مثال کو پیش کر کر کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں یہی حال آج ایمان والوں کا ہے ان کو اپنی ایمان کی اصلی قیمت کا پتانی کہ تمہارے پاس کونسی دولت ہے جس انگوٹھی کی قیمت کا مجھے پتا نہیں تھا میں نے ایک چوکلیک کے بدلے میں انگوٹھی کو بیج کر میں نے بیسرہ کر لیا مسلمان تیرے پاس اتنی قیمتی دولت ایمان کی ہے کہ اللہ ایک ایمان والے کے اوپر سانی دنیاں کا نسان چلا دے رہے ہیں اتنی قیمت ہے اللہ کے پاس اس نے لیکن پتا نہیں تو آپ کوئی اینارسی کے لیے ایمان کا سعودہ کر رہا ہے چل لاکھ روپیوں کے لیے آج ایسائی مشینریہ جو چل دے جگہ جگہ پر ہمیں تو بہت سی جگو پریس کا پالا پڑا بہت سی علاقوں میں میرا جانا ہوا خود میرا جانا ہوا چنگلی ایڈیو میں جائیں ایسائی مشینریہ لاکھ لاکھ اور پچاس ہزار میں ایمان کے سولے قرآنی مسلمانوں کے پاس پچاس ہزار میں وہ ایسائی بڑھ جائے ہیں ایک لاکھ روپے میں ایسائی پیسے ہو رہے ہیں اس لئے کہ اس کو اپنی ایمان کی ایمان کا بدا نہیں ہے کتنی قیمتی دولت اللہ نے عطا فرمائی یہ تو ہم اس دولت کے قدر کریں اور ہماری زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزاریں مسلمان کی زندگی جب ایمان کے تقاضوں کے مطابق تھی مسلمانوں میری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو جانے تھے تیرے اخلاق صحیح تھی تیرا کاروبار صحیح تھا تیرے اندر امانت داری تھی دیانت داری تھی تیرے اندر اس وقت لوگ تیرے اعمال کو دیکھ کر اور تیری تجارت اور بیجنیز کو دیکھ کر ایمان دلا کے ہو جانے تھے ہمارے حضرت دی رحمت اللہ نے بردالیاں پہتے ہیں تو ہمارے نو ساری کے ایک صاحب سے ان کے مہام اتنے تھے دوسری دین حضرت دی رحمت اللہ نے پوچھا کہ بھئی تیرا بروسی کو نیٹار عیسائی کہا مجھے بازار لے چلو گئے تو حضرت آپ کو بازار کہاں گئے وہاں سے فلو کا ایک گلدستہ لیا حضرت دی رحمت اللہ نے فرمائے کہ آپ کے بروسی کی ملاقات کرا ملاقات کرائی وہ عیسائی تھا اس کو فلو کا گلدستہ حدیع میں لیا اور کچھ بات کی اور کہاں کہ بھئی میں اندوستان سے آیا ہوں میں نے پروسی سے پوچھا کہ تیرا پروسی کون ہے کہ عیسائی فرمایا میرے نبی نے پروسی کے بہت حقوق بدلائے اور کہاں کہ میں آپ کو فلو کا گلدستہ لکھر آپ کے پاس آیا ہوں اس عیسائی کے آنکوں میں آنسو حضرت دی کے حالات میں لکھا ہے اور اس نے حضرت دی کے ہاتھ پر قریمہ پڑھ لیا اور یہ فرمایا کہ میں نے چودہ سو سال پہلے ایک پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑی تھی کیا چودہ سو سال کے بعد بھی مسلمانوں میں ایسے اخلاق ہے جو پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے میرے آمان صحیح ہوں گے تو لوگ میرے آمان کو در کر ایمان میں داخل ہو جائیں میرے اخلاق درستہ ہو لوگ میرے اخلاق کو در کر ایمان میں داخل ہو جائیں لیکن ہم اپنی زندگی تو درست کرنے والے پر ہم اپنے آمان اور اخلاق اور کردار تو درست کرنے والے پر لیکن آت بات یہ ہے کہ مسلمان جو آلی ہو چکا ہے جو اس قوموں سے نظر آرہا ہیں وہ سری میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ سری دوسری ساری باتیں مجھے غلط نظر آرہا حضرت صحابہ اگرام کے حالات اگر پڑھیں تو دو صحابہ اگرام اندونیشی آگئی تھی جنہوں نے جا کر پورا اس وقت اندونیشیہ کا پورا ملک افرہ سے مڑا ہوا تھا دوسرہ اگرام نے جا کر وہاں سے پیجنے تیجارت شروع یہاں تک پیامانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ جو تیجارت لوگ ان کی دیمینے لگے مزدی کے دنیو زمانے میں تو اندونیشیہ کا پورا ملک افرہ سے بڑا ہوا تھے یہ دو صحابہ اگرام اپنے مکانوں میں نماز کے وقت جاتے تھے نماز پڑھتے تھے واپس آ جاتے تھے حالانکہ ان کی دکانوں میں جو چیز ملتی تھی وہ اس وقت کتنی دکانی تھی مارکن میں اس ساری دکانوں میں وہ چیز ملتی تھی لیکن یہ دو صحابہ اگرام دل نماز پڑھنے جاتے تھے تو ان کی دکانوں پر لائی لگتی خریدہ ہوئی تو رجی کے بعد تو انسیت ہوئی تعلق ہوا وہاں کی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ تجارت کا طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا یہ سچائی اور آمانت داری آپ نے کہاں سے سیکھا تو ان صحابہ اگرام نے انسیت کے بعد نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں ایک پروفیر مہم پس صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو آمان نبی ہے انہوں نے ہمیں تجارت کا یہ طریقہ سکھایا ہے یہ سچائی سکھائی اور آمانت داری سکھائی یہ تھیجے سکھائی یہاں تک کہ آئیس دائیس نے ان صحابہ اگرام سے قربہ اور ان کی آمال اور ان کی احلاق اور ان کی گردار کو دیکھ کر تاریخ میں لکھائیں کہ پورے اندونیشیا کا ملک اس وقت دو صحابہ اگرام کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہے لیکن ہمیں اسے سچائی تو بتائیں ہاں تو ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے مسلمانوں معاف کرنا اگر ہم اخبار اٹھا دے ہیں اگر کسی کوئی بین پر لوٹی گئی تو اس میں مسلمان کا نام اگر کسی دیکھے پر ٹرینوں میں چھے کٹے گئے تو اس میں مسلمان کا نام کئی جواو کے اٹھو پر پکڑے گئے تو مسلمان کا نام کئی شراب کے ادھو پر پکڑے گئے لوگ تو اس میں اگر پر مسلمان کا نام کیا ہماری مسلمان ہی نہیں لیکن مسلمان میں نے جیسے ابھی کہا کہ مسلمان آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اس پر یقین ہے ہم مسلمان کو قرآن حدیث کی باتوں پر یقین کم ہو رہا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی کہ رشورت دینے میں فائدہ آئے ہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں میں رشورت یقین کرنا ہوں میں رشورت دے رہا ہوں ہم مسلمان جتنے کی آفیسر ہیں اللہ ماشاءاللہ اکسلیت وہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود کوئی کام بغیر رشورت کی نہیں کریں جائے مسلمان مدلے سے کا کام لے کر چلے جائے وہ کہیں گے تو صحیح کہ مرسا مارے پہ نہیں چھوئے پر اوپڑنا آفیسر نے نہیں ہو پڑے مولے گا بھول اس کے آنکھ ہی یہ کہہ رہی ہے کہ نشون کے پچیس ہزار روپی آ جائیں کہ میرے مال میں برکت ہو جائیں بھائی اس پر یقین کرنا ہے وہ پچیس ہزار لے رہا ہے اور ایک طرف میرے آقا نے کیا فرمایا راشی وَدْ قُرُدْشِ اِلَا هُمَا مِنَّا میرے آقا فرما کہ رشورت لینے والا اور رشورت دینے والا دونوں جہدنمی ہیں یہ بھی لے رہا ہے حالانکہ یہ رشورت کے فیضِ حرام کے ہیں اس کے مال میں برکت تو نہیں ہوگی بلکہ یہ پچیس ہزار رشورت کے اور حرام کے ہیں وہ دوسرے پچیس ہزار بھی نہیں پچیس لاکھ کی برکت کو لے کر دیں دیکھ اس پر یقین ہی آ رہا ہے بھئی آج امت کا ایک بہت بڑا طرف کا مسلمانوں ماف کرنا آج حالات ہی اس پر میں کہہ رہا ہوں حالات دن پتی بگرتے ہوئے جا رہے ہیں ایک دور ہم گزر چکے اس سے پہلے روزانہ کے چار جنازے پانچ جنازے تین جنازے واپس ایسے حالات کو شروع ہو رہے ہیں لیکن مسلمانوں نے زندگی میں تبدیلی کرنے کے لیے بھئی مانو ہم کیا کہہ رہے ہیں فلانی ملک کی بنیاد پر فلانی ملک کی چال ہے فلانی چال ہے فلانی سائل یہ ساری چالیں بیان کرتے ہوئے اس نے وائرس ہے میں کہتا ہوں کہ ساری چالوں کا مالی وَمَا كَرُو وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاقِرِينَ ساری امت کے مسلمان ایک اندہ کو راضی کر لے اللہ چاہے تو ایک دن میں یہ وائرس کو ختم کر سکتا ہے مالی کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن اس اللہ کو راضی تو کریں ہم اپنے آمان میں تبدیلیں تو پہلا ہیں ہم اپنے رسک کو حلال تو کریں راتوں کی تنہائیوں میں اتھ کر اگر یہ سارا مجموع ہر گھاؤں کے لوگ راتوں کی تنہائیوں میں اتھ کر اس مالک کے پاس روئیں گے تو کیا ہم مالک ایسے وائرس اور یہ ملک کے حالات کو ختم نہیں لے سکتا ہے ساری دنیا تو اس کے قبضے میں لیکن ہم اپنی زیدہیوں میں تبدیلی تو پیدا تھا ہم اپنے حالات کو تو ضرورت کرنے والے بڑھیں کہ مرسل میں تو بیجنیس کر رہا ہوں ایک لاکھ پر پانچ ہزار ایک لاکھ پر دس ہزار ٹھیک سے نفع لے رہے ہیں آپ کسی بھی مفتی صاحب سے اس مسئلے کو پجھ لے یہ نفع نہیں ہے یہ سراہتا سراہتا سودھ ہے اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس پر مقتلہ ہے اس کی بنیان پر ہماری گیرہ بھی خطب ہو رہے ہیں مزدیدوں سے ہمارے تیرے اچھاک ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ کی اعتمارانہ نماز میں دن نہیں کرتا قرآن میں دن نہیں کرتا عبادتوں میں دن نہیں کرتا تو کہیں تیرے ڈسک میں کوئی شبے کا مان تو نہیں ہے لیکن میری آنکھیں جو سمجھ رہی ہیں وہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں حالانکہ حبیب فرماتے ہیں کہ اپنی ماں سے سنتر مرتبہ اسی مرتبہ بار دنہ میں روائے زینہ کرنے سے بھی بہتر ہے کہ تسود کا یہ گروہ بھی آنا ہے کہ یہ باتیں ہم نے نہیں ستا پھر بھی سنت کھا رہا ہے پھر بھی سنتی کاروبار ہو رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت لینے والا دینے والا تو میرے ساتھ لڑائی کا اعلان کر رہا ہے پھر میری آنکھیں جو کہہ لیے میں اس کو صحیح چمجھ رہا ہوں میں نے بیجنس میں کسی کے ساتھ چٹنگ کر لی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے چٹنگ کر لی دبلی کے اعمال دیتی ہے اوریجنل مال کے پیسے لے لی میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوشتہ رہا ہوں میں ماستر مائن ہوں لیکن میرا آقا فرماتے من پر شاہی نام بلائی سمینہ جو دھوکانے وہ میرا نہیں ہو سکتا کیٹنگ بادی سے کوئی کامیاب ہوا اور کوئی مالدار ہوا ہو تو مطلب ہے یہ جو آقیلے سے کوئی کامیاب ہوا اور مالدار ہوا ہو تو مطلب ہے سونی کاروبار کرنے والا کوئی مالدار ہوا ہو دس سال تک کمائے گا لیکن مالک کے ساتھ ڈرائی کا اعلان کیا میں نے اپنے آنکھوں سے ہزاروں لوگوں کو دیکھا جو سونی کاروبار میں مقتلاتے دس سال تک کمائے لیکن اللہ نے ایک جھٹکے میں سارا مال قدر کرنے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے مسلمانوں خبر کی زدگی پر عمل کرو کہ جو قرآن حدیث پر خبری آئی کی کامیاب ہو جاؤں گی اور آنکھیں تو دیکھ رہی ہے اس پر عمل کرو گے میرے عقل تو کہہ رہی ہے کہ اس پر عمل کرو گے انتناکہ ہو جاؤں گی موسیقی